مجھے پتہ ہے سٹورنٹس کل آپ کا اگزام میں ہے آپ بہت زیادہ نروس ہیں especially ریڈنگ مڈیون کو لے کر اور ریڈنگ مڈیون میں یہ والے قویسچن آپ کو اگزام میں نہ آئیں یہ ہو نہیں سکتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ یہ والے قویسچن آپ کو اگزام میں آنے والے یہ والے قویسچنز ہوتے ہیں ریڈنگ کے MCQ بہت لمبے لمبے ریڈنگ کے MCQ آپ کو اگزام میں دیکھنے کو بلتے ہیں اور اگر آپ لوگ پریشان ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی آپ کو کوئی اس کا solution بتایا جائے کہ آپ ان کو جلدی جلدی کیسے complete کر سکتے ہیں تو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پوری complete دیکھنی پڑے گی اور میں آپ کو اس ویڈیو کو ابھی سے like کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں کہ آپ اس کو ابھی سے like کر دو پہلے آپ اس ویڈیو کو پورا ایک بری complete دیکھ لو دیکھنے کے بعد اگر میری ویڈیو میں کچھ value دیکھے آپ کو content اچھا لگے کچھ لگے کہ آپ کو exam میں help ہو سکتی ہے تو یہ اس ویڈیو کو like کرنا اور چینل کو بھی subscribe کر لینا تو چلیے ہم ویڈیو کو start کرتے ہیں تو ہم 27 number question کو read کرتے ہیں کہتا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کو passage میں جا کے first paragraph read کرنا ہے اور paragraph پڑھنے کے بعد آپ کو یہ بتانا ہے کہ writer computer produced works کے بارے میں کیا کہتا ہے کیا suggestion دے رہا ہے میری بات کو جڑا دھیان سے سننا students examiner جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ questions میں کچھ ایسے reference pronoun use کرتے ہیں جس کو ہم ہمیشہ ignore کر دیتے ہیں وہ کون سے reference pronoun میں آپ کو تھوڑا سا دھیان آپ کا کیچنا چاہتا ہوں یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ سب سے پہلے یہ آپ کو them دکھائی دے رہا ہوگا آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کا meaning ہی نہیں پتا ہے ویسے پتا ہے لیکن reading میں examiner نے them کس purpose کے لیے use کیا ہے آپ میں سے بہت سارے student کو نہیں پتا ہوگا اس کے بعد جیسے یہ in this field ہے اس کے بارے میں بہت سارے student کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کون سا reference pronoun ہے اور یہاں پر آپ کو they دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پر بھی آپ کو them دکھائی دے رہا ہے یہ چار reference pronoun اس نے use کرے ہیں اس question میں اور مجھے پتا آپ میں سے زیادہ تار student یہ جو reference pronoun ہے اس کو تو بلکل چھوڑ دیں گے وہ بلکل بھی اس کو نہیں پڑیں گے تو پیچھے بھاگنے سے پہلے آپ کو questions کے اوپر time تھوڑا بہت spend کرنا پڑے گا تب ہی آپ کو اس کا answer ملے گا اب دھیان سے میری بات کو سمجھنا اب ہم سب سے پہلے اے option کو read کرتے ہیں کہتا people's acceptance of them can vary considerably اب اس کا meaning تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی ان کے پرتی acceptance vary کر سکتی vary کا مطلب زیادہ ہو سکتی ہے کم ہو سکتی مطلب کچھ لوگ ان کے پرتی زیادہ ان کو accept کرتے ہیں کچھ لوگ ان کو کم accept کرتے ہیں تو کن کو زیادہ یا کم وہ accept کرتے ہیں وہ computer produced works کو تو جتنے بھی یہ reference pronoun آپ کو دکھ رہے ہیں ان سارے کی جگہ پر آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اس نے یہ reference pronoun نہیں لکھے ہیں اس نے یہ computer produced works کو use کیا اب جیسے b option کو read کرتے ہیں اس نے لکھا ہے a great deal of progress has already been attained in this field already اس field میں بہت ساری progression ہو چکی ہے بہت ساری ترقی ہو چکی ہے کون سے field میں ہو چکی ہے یہ والے field میں computer produced works والے field اب اسی پرکار سے تیسری option کو read کر کے دیکھو they have had more success in some artistic genres than in others اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بہت ساری success مل چکی ہے لیکن کچھ artistic genres میں مل چکی ہے دوسرے genres کے comparatively اب کن کو زیادہ success مل چکی ہے دوبارہ سے computer produced works کی بات کر رہا یہاں پہ works یہ plural noun ہے تو یہاں پر آپ کو تھوڑا دماغ use کرنا کیے اس نے actual میں یہ reference pronoun use کس کے لئے کریں اسی پرکار سہی یہ ڈیوالی option ہے advances are not as significant as the public believes them to be اب یہاں advances کا مطلب ہے کس چیز میں advancement ہوئی ہے یہ computer produced works کی بات کر رہا ہے تو دیکھیں students اب خود سوچیں جب آپ کو اس question میں reference pronoun پتہ چل گئے کہ اس نے کس word کو کس word کے ساتھ replace کیا ہے تو آپ پیچھے جا جب آپ پڑھو گے تو بڑے رام سے answers ملتے رہیں گے اب جیسے یہاں پہ دے ہے نا دے کو بہت سارے لوگ سمجھے شاید وہ people کی بات کر رہا ہے پیپل کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ پہ computer produced program کے لئے اس نے use کیا ہے students اگر آپ یہاں تک میری بات سمجھ میں آئی ہے تو میں request کروں گا کہ آپ ویڈیو کو like کر دیجئے گا اگر میری ویڈیو painting full ایک ایسا program ہے جو کیا کرتا جس میں بہت سارے talents ہیں talent ہیں وہ سارے اس نے آگے explain کرے ہیں جیسے یہاں پہ اس نے classical music کی بات کری ہے کہ وہ ایسا program ہے جو لوگوں کو وشواس دلا رہا ہے کہ human ان سے بھی پیچھے ہے اب اسی پرکار سے ایک جو میں نے reference آپ بتا ہے وہ reference یہ پر بھی آپ کے کام آنے والے مطلب یہ computer program میں سے ایک computer program ہے جس کے بہت سارے talents ہیں اور talent کو کیسے اس نے different programs کے جریحے بتایا جیسے یہ اسی کی reference سے آگے اسی پرکار سے جیسے artwork painted by Robert ایک اور example ہے اسی پرکار سے یہ software ہے تو آپ سارے paragraph کو ویڈیو کو pause کر کے پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو کہیں پر بھی جو option ہم نے question میں پڑھے ہیں وہ زیادہ پیسج میں تو اس field میں already بہت زیادہ progression ہو چکی ہے c option کو پڑھ دیکھ لو کوئی بھی اس نے ایسی category کو compare نہیں کیا کہ کوئی زیادہ success ملی ہے کم success ملی ہے کسی میں ایسا کچھ ہم نے پڑھا نہیں تو ہم کیا کریں گے جیسے یہ a option ہے اس کو یہاں سے ہم cut کر دیں گے اور d option کے بارے میں آپ پڑھ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی ایسی option دیکھے گی نہیں تو بڑے رام سے آپ کو b answer مل جائے گا لیکن کم سے time spend کیا ہے تو answer بھی ٹھیک ہونا چاہیے تو وہ چیز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ examiner کون کون سے tricks use کرتے ہیں جب وہ question کو design کرتے ہیں اگر آپ یہ ساری چیزیں detail میں سیکھنا چاہتے ہیں تو